دوستوں سواغت آپ کا ہمارے چینل سکسس اینڈ ہیلتھکس میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سیمپل انٹریسٹ کے ایمپورٹنٹ کوئیسن جو کی آر آر وی ایل پی اور گروپ ڈی کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور اس پر کا ریکویسن بہت بار پوچھے گئے ہیں دوستوں اور ان کی سانداز ٹھیک آپ کو آج ملنے والی ہے تو پلیز آپ دوستوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور یا دوستوں آپ کو ویڈیو کے لیے نظر نہیں آ رہا ہے کوالیٹی کو انکریز کر لیجئے ٹھیک ہے نا دوستوں تو زیادہ بات میں لیتے ہوئے آئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا کوئیسن سادارنگیاز دوارہ کتنے پرتیس دوار سکھ درس سے کوئی دن پندرہ ورس میں چار گنا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دوستوں ویسے تو ہم اسے سنپل طریقے سے کر سکتے ہیں مولدن کو سوہ مان کر یا پھر ایکس مان کر ٹھیک ہے نا لیکن ہم اس طریقے سے نہیں کریں گی کیونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے ہمیں ایکزامز میں ٹائم بچانا بہت زیادہ ضرور جی ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے وکور جی ٹھیک ہے نا تو چلو دیکھتے ہیں ہم اس پہلے کوئیسن کو کریں گے اس پرکار سے دوستوں ایک فورمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا دوں گے یہاں پر ہمیں کیا گیاد کرنی ہے در ٹھیک ہے تو اس در کے لیے فورمولا ہے گونہ مائنس ایک ٹھیک ہے اور بٹے میں سمیہ دیا ہے تو سمیہ اور ملٹیپلائی ہمیں سا آپ کو ہنڈریڈ لگانا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں تو آپ دیکھیں ہم اسے کر دیتے ہیں ہم یہاں سے دیکھیں گونہ کتنا دیا گے اس میں چار تو چار مائنس ایک کرو گے آپ بٹے میں کتنا کرو گے پندرہ کیونکہ سمیہ کتنا ہے پندرہ برس اور ملٹیپلائی ہنڈریڈ کرو گے ٹھیک ہے اب یہ تین آجائے گا اوپر نیچے بٹے میں ہو جائے گا پندرہ ملٹیپلائی ہنڈریڈ ٹھیک ہے تین سے آپ اس پندرہ کو کینسل کرو گے پانچ بار یہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور پانچ کا بار جب آپ سو میں دو گے تو آپ کانسر آجائے گا بیس پر تیسٹ ٹھیک ہے نا کتنا بیس پر تیسٹ تو آپ کی در کتنی ہے دوستوں بیس پر تیسٹ دوستوں ایسا کوئیسن جب بھی بنے تو آپ یہ ٹرک لگا نا گونہ مائنس ایک بٹے میں سمیں اور ملٹیپلائی ہنڈریڈ آپ کو آپ کانسر مل جائے گا ٹھیک دوستوں یہ سوال بپریت ہو یہ دیئے اس پرکار سے ہو یہاں پر در نئے پوچھ کر سمیں پوچھے سمیں پوچھے تو سمیں یہاں پر آ جائے گا اور در یہاں پر آ جائے گی جیسے ہم کی نیکسٹ کوئیسن میں کرتے ہیں دیکھئے دس پر تیسٹ وارس ایک در سے کوئی دھن کتنے ورس میں تین گونہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دوستوں تو یہاں پر ہمیں کیا گیاد کرنا ہے سمیں ٹھیک ہے تو دوستوں دیکھیں اس بار ستر تھوڑا سال لگ ہو جائے گا یہاں پر تو بھی دائے گا گونہ مائنس ایک بٹے میں در چلا جائے گا اور ملٹیپلائی انڈریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہم اسے حل کریں گے تو یہاں سے دیکھیں دوستوں کیا آتا ہے گونہ یہاں پر کتنا ہے تین مائنس ایک کروگے تین مائنس ایک سیتہ دو لکھ دوں ٹھیک ہے در کتنی آپ کی دس پرتیسٹ یہ نیچے دس اور ملٹیپلائی انڈریڈ دس چاہتے آپ اس کو کینسل کریں 0 سے 0 کینسل ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں سے 20 ورس کیا آ چکا ہے دوستوں آپ کا آنسر آ چکا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی تک بن چکی ہے یہاں سے دوستوں بلکل تیار ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں چلتے ہیں نیکسٹ کوئسٹن کی طرف اچھا کوئسٹن ہے بہت ہی ساندھار دریقے سے بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نا بنے رہی ہیں آپ ہمارے ساتھ دوستوں دیکھیں تیسرا کوئسٹن ہے کسی دندرہ سی پر پانچ ورس کا سادھرن بیاج اس دندرہ سی کا ایک زوتھائی ہے تو بیاج کی تر کیا ہوگی ٹھیک ہے نا دوستوں کفی ایپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہاں پر دیان دیجئے آپ سادھرن بیاج اس دندرہ سی کا تو دوستوں یہاں پر اس دندرہ سی سے کیا مطلب ہے مولدن کے لئے تو بول رہا ہے مولدن کا ایک زوتھائی ٹھیک ہے نا تو میں یہاں سے ہی سے حل کر دیں یعنی تو سادھرن بیاج ہے نا آپ کا ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے مولدن کا ایک زوتھائی مولدن کا کیا ہے ایک زوتھائی اب دوستوں آپ یہاں سے دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے مولدن کا کاکستان پر میتس میں کس کا چند لگتا میں کہہ دوں یہ تھی گونہ گئی تو تو گونہ کا چند لگا دی اب یہ مولدن یہاں پر ہے اسے ہم اس سائیڈ لائیں گے تو یہ اس پرکار سو جائے گا بیاز بٹے مولدن اور برابر میں ایک بٹے چار یعنی بیاز تو ہے ایک اور مولدن کتنا ہے چار دوستوں یہاں سے آپ کا سوال سول ہو جائے گا اب ہمیں یہ ہے کیا پوچھ رہا در پوچھ رہا در کا آپ کو ستر آتا ہوگا بیاز گونہ سو بیاز کتنا ہے ایک گونہ سو بٹے مولدن گونہ سمیں مولدن ہمارا چار اور سمیں کتنا ہے پانچ چار پنجے بیس اور بیس سے آپ اس کو انسل کرو گئے تو کتنے بار کیوں سے در جائے گا پانچ بار چار پنجے بیس کی انسل کر دی ہم نے پانچ دوستوں پانچ پر تیسر ہمارا یہاں سے انسر ہو گیا ہے یہ لئے آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دوستوں میں یہاں پر دیان دیجئے آپ سادران بیاز اس دھندرہ سکھا تو کس کا مولدن کا ہی تو دیکھان تو مولدن کا ایک جو تھا ایک جو تھا ہی کو ہم ایک بٹے چار لکھتے ہیں تو مولدن کاکستان پر گونہ غزین ایک بٹے چار مولدن کو ہم اس سائٹ لائیں گے تو بٹے ہیں موزائے گا دیکھیں بیاز کے سامنے کیا ایک تو بیاز ایک اور مولدن کتنا ہے چار یہاں سے در نکالنی ہے تو در ہم سیدھے فورمولیاں رکھ دیں گے کہ بیاز گونہ سو تو بیاز ایک ہے گونہ سو بٹے مولدن سار گونہ سمیہ پانچ چار پنجبیس چیمیس سو کو گینسل کریں گے پانچ بار تو پانچ پرتیس نمارہ کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں چلتے ہیں نیکسٹ کوئسٹن کی طرف تو ایک جی کوئسٹن ایک بار پھر سے اسی پرکار کا کوئسٹن ہے یدی سادران بیاز مولدن کا ایک بٹے نو ہے یدی در پرتیس تتہ ورسوں میں سمیہ کے سنکھاک ممان سمان ہو تو وارشی در بتائیے ٹھیک ہے نا دوستوں تھوڑا سا سوال کو چینج کیا ہے لیکن ماں کو اس کی ساندار سٹھٹ بتانے والا ہوں یہاں پر دوستوں اس بار اس نے کہا ہے کہ بیاز انا وہ کیا ہے مولدن کا ایک بٹے نو مولدن کا کاکستان کو گونہ کچھل ایک بٹے نو دوستوں اب پھر سے وہی پر کیریام کریں گے بیاز بٹے مولدن برابر ہمارے پر پاس کیا ہوگا ہے ایک بٹے نو ٹھیک ہے نا دوستوں تو یہاں سے دیکھی بیاز ہے ایک اور مولدن ہے نو اب دیکھی یہ ہے کہاں بودھا آگے یہ ہے کہہ رہا کہ در اور سمیہ نا وہ سنکھاک مغروب سے برابر ہے دونے ہم کیا مان لیتے ہیں ایکس در اور سمیہ ہم نے کیا مان دیا ایکس مان دیا کیونکہ دونوں اس سنکھاک مغروب سے سمان ہے برابر ہیں اب دوستوں یہ ہے ہمیں پوچھ کیا رہا ہے در پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو در کا ہم یہاں سے فورمولا لگا دیں گے ٹھیک ہے نا کس کا لگا دیں گے در کا ٹھیک ہے تو در کو ہم نے مانا کیا یہاں سے ایکس ہی تو مانا ہے ٹھیک ہے تو در ایکس برابر کیا ہو جائے گا آپ کا بیاز گونہ سو بیاز کتنا ایک ایک گونہ سو ٹھیک ہے بٹے میں آپ کا مولدن ہوگا نو اور گونہ سمیہ ہوگا یہ ٹھیک ہے نا دوستوں اب جب آپ آپ اس سے مت Serwerل کرو گئےoksاس تو یہاں سے آپ کا یہ ہو جائے گا نین ایکس سکوئیر تھکاً اور برابر میں ہوگا سو اب د Jagd aks نکال locے اپنی ایکس نکال گا تو اس کا انڈ روٹ ہو جائے گا انڈ روٹ کرو گے آپ تو یہ sis بٹ راٹھے کے رائے دوست ھیک ہےemakerورہد میں آگیا ہوگا یہ دن نہیں آیا ہے تو ایک بار پھر سے میں بتا دوں کہ یہاں تک آپ کے سمجھ میں آگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ بہت در اور سمیہ سنکھیات مغمان میں سمان ہے سمان ہے تو ہم نے اسے کیا مان لیا ایکس اب ہم نے یہاں نکالنے کیا تھے در در ہم نے ایکس مانی تھی ٹھیک ہے ایکس تو در کے لئے ستر کیا ہوتا ہے بیاج گناہ سو تو ایک گناہ سو بیاج کتنا تھا یہاں سے ایک اور بٹے یہ دیکھیں تو مولدن گونہ سمیہ ہوتا تو مولدن نور سمیہ ایکس تھا اس لے ایکس کر دیا اب دیکھیں کروس ملٹیپلائی کریں گے تو نو ایکس ہو گیا ادھر ایکس سے گونہ تو نو ایکس اسکوائر برابر انڈریڈ آپ کا نو کوئی سائٹ بیجنگ بٹے ہیں گے گا ایکس اسکوائر جب اٹھائیں گے تو سامنے اس کا انڈروٹ ہو جائے گا انڈروٹ نکالیں گے دس بٹے تین دس میں تین کا بار دیں گے تو تین پوائنٹ تین تین پرتیس یا تین سے ایک بٹے دو پرتیس یہاں سے آپ کی در آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ دی دوستوں یہاں پر ٹائم بھی نکالنا ہوتا نہ تو یہ سمیہ ہو جائے تھا تین سے ایک بٹے تین ورس دوستوں جلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف جو کی ایجی کوئیسن ہے ایک بار پھر سے دیکھیں آپ دوستوں سادھارن بھی آج کی نشی در سے کوئی دن دس ورس میں دو گناہ ہو جائے تھا تین گناہ کتنے ورس میں ہوگا ایجی کوئیسن ہے دوستوں ایجی کوئیسن دیکھیں میں آپ کو اس کی اچھی سی طرف بتا دوں کی آپ کو جو سمیہ دیا گیا ہے نا پہلے وہ لکھ لیجی کتنا دیا گیا ہمیں سمیہ تس ٹھیک ہے اور بعد کا سمیہ یہ پوچھ رہا ہے تو ہمیں تو پتا نہیں ہے اس لیے ہمیں ہم اس سے کیا مانتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستوں دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہاں سے دس ورس میں دو گناہ اب جتنے گناہ ہو رہا ہے نا اس سے ایک کم کر دیجئے یعنی دو گناہ سے ایک کم کریں گے تو ایک گناہ ہید ہوگا ایک تھیک ہے اور پوچھ ہمیں کتنا رہا ہے تین گناہ ons سے بھی آپ ایک کم کر دیجئے یعنی کی دو یہاں سے آپ کیرtek ملٹی خلاق کرائیے تو تی کو ایک سے گناہ کرو یعنی تی اور دس گناہ دو بیش تو یہ دوستوں 20 ورسوں میں یہاں ہے دن تین گناہ ہو ücken جائے گا تھیک ہے نا یہ آپ اس کا فورمولا دیں گے تو اس پرکار ہوتا ہے t1 upon t2 is equal to n1 minus 1 upon n2 minus 1 یہ اس کا فورمولا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو فورمولے میں نہیں پسانا جاتا آپ کو پہلے جو سمجھ دیا گیا ہے وہ لکھو جو نہیں دیا گیا ہے اسے سدھا ہی رکھ لو یہ t ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا دیا گیا ہے دو گناہ دیا ہے کم کر لو ٹھیک ہے کیونکہ دو گناہ کیا ہو رہا وہاں پر ٹھیک ہے وہ بیاز جی تو ہے وہ بیاز ہے ٹھیک ہے نا اس پرکار سے آپ ایک گناہ آپ کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے اس ستر کے ساتھ سے یہ دی آپ ستر لکھیں تو یہ ہے ٹھیک ہے دوستوں چلتے ہیں نیکسٹ قویسٹن میں تو ساندار قویسٹن ہے یہ بھی اس کی بھی آپ کو اچھی سی ساندار سی ٹرک یہاں سے ملنے والی ہے تو بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی راسی تین ورس میں بڑھ کر تیسو روپے و پانچ ورس میں بڑھ کر پچیسو روپے ہو جاتی ہے تو موز راسی کتنی ہے تو دوستوں یہاں سے آپ دیکھیں تین ورس میں کتنی ہو رہی ہے راسی تیسو ٹھیک ہے اور پانچ ورس میں کتنی ہو رہی ہے پچیسو اب دوستوں میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں ان دونوں راسیوں میں سمیہ کا انتر ہم دیکھیں تین سے پانچ یعنی دو سال کا انتر ہے دو سال میں راسی کتنی بڑی ہے کتنی بڑی ہے تیسو سے پچیسو ہوئی ہے تو دوستوں اس کا مطلب ہے کہ دو سال میں آپ کی جو راسی ہے وہ دو سو بڑی ہے دوس سال میں عیدonic 걸 Page伝 کی دو سو بڑی ہے تو ایک سال میں کتنی بڑی ہے آپ کہیں گے دوکا باگدیں گے یعنی 100 بڑی ہے اگر دوستوں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ایک سال کا بیاج ہے یہ بیاج ہی تو ہے بیاجی بیاج ہی بڑھ رہا ہے مولدن تُو 애�جرٹیز رح گا تو اتنا ہے اتنا ہی رہ گا تو دوستوں دیکھئے ایک سال کے لئے آپ کے پاس بیاز کتنا ہے سو روپے یہاں پر ہمارے پاس تین سال یا پانس سال ہم تو تین یا پانس سال کے لئے بیاز نکلیں گے تو بیاز ہمارا تین سال کے لئے کتنا ہو جائے گا تو تین کو سو سے گنا کریں گے یعنی تین سو روپے اب دوستوں دیکھئے تین سو روپے ہمارا بیاز ہے اور تین سال کا یدی ہم مستردن دیکھے تو کتنا ہے تین سال کا میسر دن دیکھیں تو دوستوں تیئی سو روپے ہے ٹھیک ہے اب دوستوں دیکھیں آپ کے پاس میسر دن تیئی سو ہے اور بیاز کتنا ہے تین سو تو یہاں سے آپ کو مولدھن نکالنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ میسر دن میں سے بیاز کو گھڑا دیں گے تو آپ کے پاس آپ کا انسر دو ہزار روپے مولدھن آ جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اسے آپ اس پر لگو کر کے بھی نکال سکتے ہیں جیسے یہ دی میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ ایک سال کے لیے بیاز ہے سو روپے تو پانچ سال کے لیے کتنا ہو جائے گا پانچ سو ٹھیک ہے یہاں پر پانچ سال کے لیے میسر دن کتنا ہے پچی سو اور بیاز کتنا ہے پانچ سو پچی سو میں سے پانچ سو جائیں گے دو جار آپ کا مولدھن آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کسی بھی طریقے سے اسے کر سکتے ہیں نیکسٹ کوئیسن دوستوں بہت ہی ساندار کوئیسن ہے سادارن بیاز کے جہاں تک پرسناولی کا سوال ہے سب سے ایپورٹی ایٹ کوئیسن ہے ٹھیک ہے نا تو اسے آپ بلکل دیان سے دیکھیں میں اس کی آپ کو ساندار سے ٹرک دوں گا اس میں کوئی فورمولا نہیں ہوگا میں آپ کو ٹرک سے ہی سمجھا دوں گا ٹھیک ہے کوئی راشی دس پرتیس وارسی بیاز کی در سے چار ورس میں اٹھائیس روپے ہو جاتی ہے تو مولدھن بتائی ٹھیک ہے نا یہ ہمیں کیا پوسرا ہے مولدھن تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ مولدھن ہمیشہ کتنے پرتیس ہوتا ہے سو پرتیس ہوتا ہے پرنسپل is always hundred percent ٹھیک ہے نا سو پرتیس ہوتا ہے میں نے لکھا دوستوں آپ یاد رکھیں یہی کنسپٹ اس میں use کرنے والا ہوں میں کوئی فورمولا use نہیں کروں گا صرف کنسپٹ use کروں گا تو دوستوں دیکھیں ایک سال میں دس پرتیس ہوتا ہے تو دوستوں آپ مجھے بتائیں چار سال میں کتنے پرتیس ہو جائے گا دس جو کہ چالیس پرتیس اب دوستوں دیکھیں مولدھن دو پہلے سے سو پرتیس ہوتا ہے اور چالیس پرتیس یہ بیاج اور ہو جائے گا در کے حساب سے ٹھیک ہے نا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 140 پرتیس ہوتا اب دوستوں دیکھیں چار سال کے بعد میں دھن ہو کتنا رہا ہے اٹھائیس سو ٹھیک ہے نا تو ایک سو چالیس پرتیس ہوتا آپ کو اٹھائیس ہوتا ہے تو آپ کو نکالنا کیا ہے یہاں سے ہم یہ مولدھن پوچھا ہمیں نکالنا ہے سو پر تیسٹ ٹھیک ہے نا دوستوں تو ہم اسے اس پرکار سے سولو کر دیں گے کہ اٹھائی سو جو دیا گیا ہے وہ بٹے میں ٹھیک ہے اور جو پچھا ہے اسے ملٹیپل آئی کریں گے ٹھیک ہے تو کینسل کریں گے تو دوستوں یہ یہ کینسل ہم اس میں باغ دیں گے تو یہ بیس بار چلا جائے گا ٹھیک ہے بیس کو آپ سو سے گنا کراؤ گے تو آپ کا انصر آ جائے گا دو ہزار روپے ٹھیک ہے نا دوستوں تو یہ سوال میرے حساب سے آپ کے بالکل سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دوستوں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے دیان سے دیکھئے کہ کوئی رسی دس پرتیسٹ بیاز کے در سے چار ورس میں اٹھائیسو روپے ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ اٹھائیسو کیا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں دیکھیں رسی جو ملدن ہوتا ہے وہ سو پرتیسٹ ہوتا ہے چار ورس یہاں پر دیئے گئے ہیں ایک سال کے لیے دس پرتیسٹ چار کے لیے چالیس پرتیسٹ اور مصر دن ہمیں دیا ہے تو ایک سو چالیس پرتیسٹ ہو جائے گا یہ ایک سو چالیس پرتیسٹ اٹھائیسو کے برابر ہے اور ہمیں ملدن یعنی کی اٹھائیسو کے برابر ہے تو وہ ہم نے نکالا دوستوں ہمارا یہاں سے آنسر آگا ہے دو ہزار روپے تو دوستوں یہ تھا ویڈیو میں ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور دوستوں جدی آپ کا کوئی سجھاؤ بنتا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اپنا قیمتی سمیت دیا اپنے جیون کی وہ چیز دی جو آپ کے پاس پھر سے لوٹ کر کبھی نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے نا دوستوں تو اسے سمیت کو دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز ملیں گے اسی پرکار کے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے زیہند